موسیقی تو ویبھین کاریو کا اس طلیہ نرکشن کیا ہے اتراخن دورے پر ہے سی ایم یوگی اور تصیروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتراخن دورے پر سی ایم یوگی اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ویبھین نے کاریو کا اس طلیہ نرکشن ان کے دوارہ کیا گیا آگامی لوگ سبح چناب کو دیکھتے ہوئے ویجی پی یودستر پر تیاری کر رہی ہے اور اسی کڑی میں لکھناو کے نرالا نگر میں ویجی پی کے پارشدوں کے پرشکشن کارکرم کا ادھخاتن ہوا کارکرم کا ادھخاتن کرنے کے لیے پردیش ادیقش بھوپیندر شاہدری پہنچے زورار لکھناو آیودیا اور گورکپور کے ایک سو ننچاس پارشد بھی موجود رہے یوپی میں اپرادیوں کے خلاف بیٹے تین مہینوں سے ایک وشیش ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں اپرادیوں کو ان کے اپرادوں کی سزا دی جا رہی ہے ڈی جی پی ویجے کمار نے تین مہینے سے اس ابھیان کو سنبھالنے والے ادھکاریوں کو دھنیواد کرتے ہوئے کہا کہ ایک جولائی دوہزار تیس سے یہ ابھیان جلایا جا رہا ہے تین مہینے میں سات ہزار چھے سو پیسٹ ماملوں میں دس ہزار چار سو ستاسی ابھیکتوں کو سزا دلائی گئی ہے ابھیان کے تحت گمبی سنسنکھیج اور ریپ کے آروپیوں پر کاروائی کی گئی لکھنوں میں حضرت خواجہ محمد نبی رزا شہا المعروف دادمیا کے ایک سو سولوے سالانہ ارز کا آگاز ہو گیا ہے جو کہ شان اور شوکت کے ساتھ شروع ہوا ہے اس درگاہ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سالانہ ارز کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں دیش و دیش سے شد دالو آتے ہیں اور اپنی آسا کا اظہار کرتے ہیں اگرہ کے ساتھ شروع بات یہاں سالانہ ارز کی بچی گناہ کے ساتھ شروع ہوا ہے محمد نبی رزا شہ رحمت اللہ علیے کا آٹھ تاریخ سے شروع ہو کر جس میں سبھی روایتی پروگرام ہوں گے اور پورے ملک سے آپ کے چاہنے والے عقیدت مند تشریف لائیں گے اور اپنے عقیدت کا اضحار کریں گے لکھنوں میں سروجنی نگر ویدھائک راجیشوہ سنگھ نے اومیکس سٹی میں اوپن پارک کا گھاتن کیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ ہمیں سوست رہنا چاہیے ہمارے شنری کو سوست رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب تک آپ سوست نہیں رہیں گے تب تک آپ دیش کو پورا سمرپن نہیں دے سکتے جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے لوگ اپنے سوستے کو دھیار نہیں دے رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے ہم لوگ کا پریاس ہے یہ سروجنی نگر شیطر میں جتنے بھی بڑے پارک ہیں اس میں اوپن جم استحاپت کیے جائیں گے اور وہی کہا کہ ابھی جلد ہی راجنات CSR فنڈ کے مادم سے قریب 100 جم بنوائیں گے اور ہم نے بھی ابھی تک قریب 30 اوپن جم سروجنی نگر شیطر میں بنوائے ہیں جم لگنے سے لوگوں کی ہیلتھ اچھی رہے گی جتنا سواستے اچھا رہے گا اتنا دیش پرگتی کرے گا اس کے بعد آپ کو اور چیزیں دیکھیں اس تک سواست لوگ نہیں رہیں گے دیش کے لیے اپنا پور سمرپن نہیں دے سکتے ہیں اور جیسا دیکھا جا رہا ہے کارڈیو ایس کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے دیش کے لیے ہیلتھ ایکسرسائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اسی لیے ہم لوگ کا پریاس ہے سروجنی نگر کے جتنے بھی بڑے پارکس ہیں سب میں اوپن جم ستھاپت کیا جائے آدھینی راجنات جی نے بھی ابھی 100 کے قریب CSR سے اوپن جم دلوائے ہیں 30 کے قریب ہم نے بھی اب تک سروجنی نگر میں جم لگوائے ہیں LDA سے بھی ہم لوگوں نے بات کری تھی LDA نے بھی اپنی پچھلی بورڈ میٹنگ میں 20 کے قریب جم سینکشن کر دی ہیں لگ بھگ 200 جم ستھاپت ہو رہا ہیں ہونے کی پرکریہ میں ہیں امروحہ میں بھو مافیاں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ مانو انہیں سووے کی یوگی سرکار کوئی خوف نہیں ہو تازہ ماملہ ڈڈولی خوتوالی شیطر کے گاؤں سہسپور کا ہے جہاں بھو مافیا آم اور شیشم کے ہر بھرے پیڑ کاٹ رہے ہیں یہاں رات و رات بینہ پرمیشن کے ہر بھرے پیڑ کاٹے جا رہے ہیں لیکن ونوے بھاگ اور پولیس انجان بنی بیٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مافیا پیڑ کاٹ کر تلابوں کو پاٹنے کا کام کر رہے ہیں خبر جنپد امروحہ سے ہے جہاں امروحہ میں دو مسلم یوگتیوں کو سررافہ کاروباری سے ٹپے باجی کرنا مہنہ پڑ گیا پورا ماملہ امروحہ کے کوتوالی نگر کے سررافہ بزار کا ہے سنبھل زلے کے رہنے والی دو یوگتیاں امروحہ کے سررافہ بزار میں ٹپے بازی کرنے کے لئے سررافہ کاروباریوں کو چولا لگانے کے لئے آئی تھی پہلے وہ دونوں یوگتیاں بازار میں گھومی اور جس سررافہ دکان پر بھیڑ تھی اس دکان پر ٹپے بازی کرنے لگی پتھر پر چاندی کا ورک لگا کے لاکھوں روپے کا چونہ لگانے کی فراک میں لگ گئیں لیکن سررافہ کاروباری کو جب شک ہوا تو سررافہ کاروباری نے انہیں پولیس کے ہاتھوں کے رفتار کرا دیا پولیس دونوں مسلم یوگتیاں کو تھانے لے گئے اور ان کے خلاف کاروباری کی تحریر پر چار سو بیس کا مقدمہ درج کرتے ہوئے کاروباری کر کے جیل بھیج دیا گیا امروحہ میں ایک بار پھر کھنن ویبھاگ نے بڑی کاروباری کرتے ہوئے کھنن سے لدے چار ٹرکوں کو سیز کیا ہے جانکاری کے مطابق کھنن ادھکاری نے بالو سے بھرے چار ٹرک پکڑے ہیں یہ کھنن مافیا رات کے اندھیرے میں عویر کھنن کا کام کرتے تھے وہاں شیطر میں عویر کھنن کی سوچنا ملنے پر کھنن ادھکاری موقع پر پہنچے پورا معاملہ امروحہ کے نوگاؤں سادات شیطر کا بتایا جا رہا ہے بلہور تحصیل کا گرامن علاقہ بھو مافیوں کی کاروستھلی بنتا جا رہا ہے جنہاں بھو مافیوں نے دبنگئی کے دم پر بزرگ محلہ کی زمین پر قبضہ کیا ہے وداوتی اور کملیش چندر کا عارف ہے کہ ونود دیوی شنکر اور رام اوتار سمیت انہے لوگ ہتیاروں کے دم پر قبضہ کر کھیت میں بغائی کر رہے ہیں پیڑیت کا عارف ہے کہ کھیت پر پہنچنے پر دبنگو نے گولی چلا دی جس سے پریشان ہو کر پیڑیت وداوتی اور کملیش چندر نے تحصیل سمادھان دیوس میں نیائک کی بہار لگائی ہے ماتا جی کے نام سے جمین تھی اور وہ اور جی لوگ کب جمین کرتے رہے ہماری پریم، بھنود، دیوی شنکر اور چھوٹے کہ وہ جمین یہ لوگ کرتے رہے اس کے بعد میں وہ جمین ہم نے بینج کتنے جمین تھی؟ پونٹ تین بگا کس کے حد بینج بینجلال نام جبکی کی جمین ہم نے کھلیتی ہے ریم سنکر، جبی سنکر یہ لوگ جو ہے کبجہ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے جبجستی رائی بول رہی ہے اور لے پال سلیس سری باستوں ہیں تو وہ جو ہیں ناپنے نہیں جا رہے ہیں یہ جمین درقواست دائی تو یہ جمین سے جہیے جے رہے ہیں پھیز دیں گے پھیز دیں گے ایک ہم نے نانا مومن جمین خریدی تھی آس سے چار مہینہ پہلے جس کے داکھل کھاری جو گرہ سب ہو گیا بیدیا بطی سے تو بیدیا بطی سے خریدنے کے بعد اس کو چھبیس نو کو ہم نے جمین جتوائی جتوانے کے بعد نیڑ بند گئی سکو شیدہ ہو گیا اس کے بعد ستائیس نو میں ان لوگوں نے جبرجستی میر توڑ کے اور ہمارے کھیت میں جبرجستی رائی بولی اس کے بعد جب ہم موکے پر گئے تو دومنگ گئی اور جبرجستی فائرنگ وغیرہ کرنے لگے دیوری ہتیاکان میں اپنے ماتا پتا بھائی اور بہنوں کو کھونے والا دیویش اپنے گھر پہنچ گیا ہے اور یہاں گھر میں اپنوں کے کپڑے دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگا دیویش نے سیم یوگی آدیتنات سے مانگ کی ہے کہ میرا پورا پریواہ ختم ہو گیا ہے اور ہتیاروں کو فانسی کی سزا ہو یا پھر ان کا انکاؤنٹر کیا جائے ان کا گھر گروائے جائے اس لیے جب میرے ماں باپ سے سب وہ لوگوں نے کروائی نہیں گیا اب وہ تو بکرین ترے کاٹ کر کھلا دیئے گئے تو اب کروائی کر گئے کیا ہوگا آخر میرے کمیاں کیا آئے کہ مطلب ان کے آبادی جمین سے ان کی جو مکانے آئے جوہ کیم نہیں رہی ہیں یہاں تک کہ چھے چھے بلدو جاند کھڑے ہیں آخر کس سمائے کے لیے کھڑے ہیں یہاں تک کہ میرے بھی جو سرکاری جمین مکہ نے اس کو بھی دھاوائیا جا اور اس کو بھی دھاوائیا جا میرے ہی اپنے باڑی کو بھی دھاو دیتا ہوں اور میں آگے کچھ کچھ کال نہیں سکتا ہے میری مادرین سمدولہ خوتوالی شیطر کے سکرونی میں عام کے پیڑ پر آراشلانیس سے بوال مچ گیا جس کے بعد سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے چھے کدار اسرالسوں میں دس مزدوروں کو گرفتار کر لیا ہے ویڈ زمانت کے بعد چھے کدار کا سوشل میڈیا میں ویڈیو بائرل ہوا ہے ویڈیو میں کوتوالی میں تنات دیوان برجویندر یادو پر آٹھ ہزار روپے لے کر پیڑ کٹوانی کاروپ لگا ہے ڈی سی پی پشیم راحل راج نے بتایا کہ جاک چل رہی ہے دوشی پائے جانے پر کڑی کاروائی کی جائے گی کیا پیش دیے انکو تنے آٹھ ہزار روپے دیے چیز پین کٹنے کا چار پین کٹنے کا آٹھ ہزار روپے دیے آچھو آج کب سے کٹ رہا ہے آزیز کٹ رہا ہے آزیز پین کٹ رہا ہے کیا نام ہے تمہارا اسرار تاں کے رہنے والے ہو تاڑی کھانا 8000 روے اور کس کو اس چنا دیتی ہم اور کسی کو نہیں بتایا اس کی ہم جانچ کرا رہے ہیں اور شیگرہی جو بھی جانچے ہمیں تک آئیں گے ہم تحدقہ دروائی کریں گے اس کی ہم جانچ کرا رہے ہیں اور شیگرہی جو بھی جانچے ہمیں تحدقہ دروائی کریں گے کنوج میں پور ودھائک کے انتیم سنسکار کو لے کر پرشاستن پر گمبیر آروپ لگے ہیں راج کے سمان کے ساتھ انتیم سنسکار نہ کرانے کا آروپ لگا ہے یہ آروپ پور ودھائک کا راج کے سمان سے انتیم سنسکار نہ کرانے پر کاروائی کی مانگ کی ہے سپر نیتا نے یو پی ٹی میں پتکاروں سے بات کرتے ہوئے پرشاستن پر آروپ لگائے ہیں بڑا دکھت ہے ویسے بھی ہم سب اتنا پریسان تھے کیونکہ ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے 20 سال دن کے ساتھ کام کیا اور کنوج کے تین بار صدر سے بھی دھائک رہے سرگی ماننی انیل دھوڑے جی ہم لوگوں کے بیچ نہیں رہا جانے کا کوئی سمیہ ہوتا ہے اگر ایک دن سب کو جانا ہے لیکن جب کوئی آسمہ جاتا ہے تو بیسے ہی پریبار کے لوگوں ہم سب ایک پریبار کے ہی لوگ تھے اور پریسان تھے اور ہر اکر ایک چھوٹی سا بریک کے لیے جوالد لوٹنگے سوستتن سکھی من اور سیہت من سماج کی بنیاد ہے سوچھتا ازادی کے بعد پہلی بار یہ شفصی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کی پریڑنا سے کلین انڈیا گرین انڈیا جن آندولن بن کر اُبھرا دیش کے کروڑوں ناغریکوں میں سوچھتا کی الک جگانے میں اپیوگی بھومی کا نبھانے والا سوچھ بھارت مشن ماتاؤں اور بہنوں کے جیون میں بڑا پریورتن لے کر آیا ہے ماننی او مکھی منتری یوگی آدھت تینات کے نیترط میں اُتر پردیش کھلے میں شوٹ سے مکت ہو کر سب ہی گاؤں نے ODF پلس کا درجہ بھی حاصل کر لیا ہے دو کروڑ 61 لاکھ سے ادھیک وقتیگت شوچالیوں کا نرمان کر آ کر دیش میں نمبر ون ہے اُتر پردیش مہلاؤں کو سممان سے جینے کا ادھیکار ناغریکوں کو گندگی سے مکتی اور سنکرامک روگوں کی روک تھام میں پربھاوی بھومی کا نبھا رہا ہے سوچھ بھارت مشن سوچھٹا کا اوپہار سوچھ جیون کا آدھار اُمید کی ایک کرن گھنے اندھیرے میں چہوں اور بھر دیتی ہے اوجیارہ دشکوں سے رسوئی میں کالے دھوئے سے بہال کروڑوں ماتاؤں بہنوں کے جیون میں اُمید کا نیا سویرہ لے کر آئی ہے قدھان منتری اجولا یوجنا ہماری سرکار نے بیٹی کو رسوئی میں لکڑی کا دھوان نہ سہنا پڑے اس کے لیے اجولا کا گیس کنیکشن دیا پردھان منتری اجولا یوجنا نے رکھا ہے ماتاؤں بہنوں کی سہت کا خاص خیال جبل انجن کی سرکار نے اتر پردیش میں ایک کروڑ پچھتر لاکھ پریواروں کو نشورک گیس کنیکشن دے کر محلاؤں کو کیا ہے سشکت اجولا ہے ویجے کا پرتیق ان ماتاؤں بہنوں کے لیے جنہوں نے جیون گزان دیا دھوئے کے کالے بادلوں کے بیچ اجولا نے دلائیا ہے انہیں ان کے حق کا سممان نئی امید نیا سویرہ پردھان منتری اجولا یوجنا بے کے بعد سواگت آپ سبی کا اور اب خبر لکھنوں سے ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کی جہاں موٹرائزڈ ٹرائس سائیکل کا وطرن کارکرم آئی جن کیا گیا جہاں پر آپ کو بتا دے کی دیویاں جنوں کو سشکتی کرن ہیتو سنکلپت ویدھائک ڈاکٹر راجیشوہ سنگ دوارا دیویاں جنوں کے اتھان اور انہیں سشکت برانے کی دشاں میں نرنتر کارے کیا جا رہے ہیں اور ویدھائک ڈاکٹر راجیشوہ سنگ جی دوارا انہیں سہایک اپکرن و آوشک سویدہ سنسادھن اپلبد کرائے جاتا رہا ہے دیویاں جنوں کو سہایک اپکرن اپلبد کرانے کی ستت کرم میں اب سات اکٹوبا دوہزار تیس کو دس موٹرائزڈ ٹرائسائیکل وطرن کارکرم کا اجن کیا گیا جس میں ویدھائک دوارا دیویاں جنوں کو موٹرائزڈ ٹرائسائیکل پردان کی گئی پورو میں بھی دیویاں جنوں سشکتی کرن سنگ کلپ کے تحت ایک ہزار لابارتیوں کے لیے پچاس لاکھ کی لاغت سے دیویاں جن سہایک اپکرن نشلک اپلبد کرائے گئے دیکھیں دیویاں جنوں کا سشکتی کرن بہت مہسکون ہے آدھینی موڈی جی آدھینی یوگی جی ہمارے سروڈنی نگر کے جتنے ورشت ہمارے پتہ دکاری ہیں سبھی کی منچہ رہتی ہے کہ دیویاں جنوں کو زیادہ سے زیادہ سوہدھائے دیں جب سے میں امیلے بنا ہوں ہم سب کا پریاست رہا ہے سارے لوگوں نے مل کے پریاست کیا ہے پہلے لگ بگ ایک ہزار دیویاں جنوں کو جو ان کو آوشکتہ تھی چاہے ٹرائسائیکل چاہیے تھی چاہے ان کو واکنگ ٹک چاہیے تھی چاہے بریل کی ان کو پڑھنے کی آوشکتہ تھی لپی کی آوشکتہ تھی کناؤج پلیس نے دھارمک جگہوں پر چوری کرنے والے آروفی کو گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے مطابق ہر دوئی کے ملاوہ شیطر کا شہنشاہ چوری کی باداتوں کو انجام دیتا تھا چوری کا ایک ویڈیو پاس لگے سی سی ٹی وی میں قیاد ہو گیا تھا پلیس نے فٹیج کی مدد سے آروفی کو گرفتار کرنے میں بڑی سفلتہ حاصل کی ہے آروفی نے پلیس گرفت میں جامعہ مزدت اور درگاہ میں دارپات توڑ کر چوری کی بات کبھول کر لی ہے صدر کوتوالی پولیس نے مخبیر کی سوچنا پر آروفی کو گرفتار کیا اور سارے ریکارڈ نکالے جا رہے ہیں دیرانگ تین دس دوہزر دیس کو کتوالی کلنوج میں اگیاد چور دوارا سلطان پیر دھرگاہ میں رکھے گلک کا تعلہ توڑ کر روپے چورائے گئے تتہا بائرل ویڈیو کے ادھار پر میر ٹولہ اس تھی جامعہ مزد کے اندر رکھے گلکس کے اگیاد چور کے ویروت چوری کا مقدمہ پنجکرت کیا گیا دیرانگ سات دس دوہزر دیس کو کتوالی پولس تتہا ایسو جی ٹیم دوارا سی سی ٹی وی پوٹیج کے ادھار پر گاڑی کا نمبر ریس کیا گیا تتہا ابھیوک شہن شاہ سنو فہی مطین ملاوہ ڈسٹرک بردوئی سے گرفتار کر پوشتاش کے کرم میں گھٹنا کو پھگول کیا گیا موقع سے دو ہزار پانچو ساٹھ روپے تتہا ایک پانچے بائن برامت ہوئی ہے کنوج میں سی اموں نے سوری کشیتر کے سرکاری اسپتالوں کا نحرکشن کیا اور ڈینگو سے ڈپٹنے کے انتظام کی سی اموں نے پڑھتال کی اس موقع پر انہوں نے نیجی پیتھلوجی کے بجائے سرکار اسپتال میں جانچ کرانے کی بات کہی سی اموں بولے کہ ڈینگو سے گھبرائے نہیں اور علاج کرے ڈاکٹر آواز پر پولیس کے قبضے کی شکایت ملی ہے جس پر سی اموں ڈاکٹر بینود کمار بولے کی آواز کھالی کر آئے جائیں گے ہر گاؤں میں بہت ساری مریض بخار سے پیلی تھے ہم کو اس لئے نکلے ہیں کہ ہاں پر جو اسٹال ہیں سی اے سی پی اے سی ہیں وہاں پر ہماری ڈاکٹر کتنے ایکٹیو ہیں ہمارا اسٹال میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں جیسے ہم پبلی کو سیوان دے سکے ابھی میں اس سے پر سکر آوا گیا تھا وہاں پر مجھے معلوم پڑھا کہ وہاں پر ہمارا جو ریزنس ہے ڈاکٹروں کا وہاں پر پولیس والوں نے کب جا کر رکھا ہے میں اس لئے گیا تھا کہ وہاں پر سکھایت ویڈی یہاں پر امرینزی چالی نہیں ہے میں اس لئے گیا تھا کہ امرینزی کیوں نہیں چالی جو دو ڈاکٹر پوشٹڈ ہیں تو کیوں نہیں ہے تو وہاں پر بتایا ہم کو رہنے کی سبزہ نہیں جو بھی ہمارے کوارٹر ہیں سب پولیس والوں نے گھیل رکھتے ہیں کانپور میں ہوئی تابر توڑ زیورات اور نگدی برامد ہوئی ہے گرفتار کے اگے پانچوں چور الگ شیطروں میں رہتے ہیں اور چوری کی باردات کو انجام دینے سے پہلے پلاننگ کرتے تھے جس کے بعد چوری کی باردات کو انجام دیتے ہیں فلال پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے ابھی جو چوری کا پردہ فاس ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا ہے اور یہ جو چوری ایک سبتہ کے اندر جس ٹیم نے مل کر کے کافی پریاس کر کے سرولانس کے سہتہ لے کر کے کھولا ہے ان کو پچیس ہزار کا انام ہماری طرف سے کیا گیا ہے یہ قریب نو لاکھ روپے کی ریکوری ہوئی ہے حبر کانپور کے نو بستہ تھا ناشیتر کے کشن ویہار کی ہے جہاں کے رہنے والے بزرگ کنیالال کی زمین پر وش 2008 میں اپرادی وکاس زوبے کے گرگو نے 145 ورگ میٹر قبضہ کر لیا تھا وش 2012 میں ایک اماندار ایپی ایس نے ان کا صلح نامہ کروا کر 45 ورگ میٹر زمین پر سے کنیالال کو دلوا دی تھی جس پر وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو وکاس زوبے کا رشدار بتانے والے راج دوبے اور اس کے ساتھ ہی زمین کے اس ٹکڑوں کو بھی ہتیانا چاہتے ہیں اپنے زمین کے اس ٹکڑے کو بچانے کے لیے بزرگ کنیالال سیم تک سے گوہار لگا چکے ہیں زمین کو بچانے کا سنگرش کر رہے ہیں لیکن سفلتہ نہیں مل رہی آروپ ہے کہ شیطر کا لیکپال پچاس ہزار کی ڈیمانڈ کرتا ہے بند کر کے کمرے آگے پڑھا کر ہم جب گاؤں سے آئے اتنے ٹائم آنے شکلہ وارچی 21 سکتوبر کو ہمیں لیٹر دیا انہوں نے سسپ کو دیا تھا لیکن وہیں پہ اس کے آدمی سے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا سسپ کے آدمی لے گئے تھانے میں تھانے میں سمجھوٹا کرا دیا ہم وہاں پہ پھر اپنی روٹی روزی سن 2012 میں پھر ہم کو مارنے لگا تو پھر اتنے ٹائم نو برستہ تھانے گئے کانپور میں ایک بزرگ نے لائسنسی بندوق سے خود کو گولی مار کر آتنہتیا کر لی ہے بزرگ کی موت سے پریوار میں کوہرام مچ گیا ہے سوچنا ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور جارچ پرتال کے بعد شرک کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹن کے لیے بھیج دیا ایسی پی اکمل احمد خانے بتایا کہ پرویز کافی سمجھ سے بیمار چل رہے تھے جس کی وجہ سے ڈپریشن میں آ کر اپنی لائسنسی بندوق سے خود کو گولی مار لی پھلاحال پولیس آگے کی کارروائے میں جھٹی ہوئی ہے دیکھیں یہ تھانا گوال ٹولی چھتر میں ایک ملن گیزٹ ہاؤس ہے وی آئی پی روڈ پہ وہاں پر ان کے مالکان میں سے ایک کے بارے میں آسو بھا سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنے لائسنسی شہستر کے خود کو گولی مار کر کے آت ماتیا کر لی ہے موقع پر گئے تو جانچ کی گئی پولیس گئی تھی موقع پر وہاں پر جانچ کی گئی تو جانچ سے پایا گیا کہ وہ کافی سمیں سے بیمار تھے اور ڈپریشن کے پیشنٹ تھے جن کا علاج بھی کافی سمیں سے چل رہا تھا اور اس سے پور بھی انہوں نے ایک بار سوسائیڈ اٹیمٹ کیا تھا کانپور میں ایک دیوسیے تیرندازی چیمپنشپ کا شبارم ہوا جس میں ڈسٹرک ایسوسییشن کے سچی وراجر بھارت عوستی مکیتیزی کے روپ میں کرنل سمیر کاشک شامل ہوئے کانشیام داس انٹر کالیج میں ہرے بھرے پرانگن میں اکیڈمی آف سپورٹس کے بینر تلے دھومدام سے پرتیوگیتہ سمپن ہوئی اکیڈمی آف ایڈوینچر سپورٹس کے سچیو گوپیناتھ ساہو نے کہا کہ یہ بچے بھوشے کے ہونہار تیرنداز ثابت ہوں گے اور ویجرتہ بچوں کو نگت پروسکار دیا جائے گا بتا دے کہ پرتیوگیتہ میں چار سو بچوں نے حصہ لیا چاکیٹی سیلیانس کپور جی بچوں کو پرائز منی باتی اور انہوں نے آج چھ و سات اکٹوبر کو کم سے کم بائی سے پچیس اسکولوں میں بھاگ لیا جمسل سالے چھ سو بچوں نے بھاگ لیا ہے اور سیلیانس کپور جورہ پچاس ہلیار روپے بچوں کو کیا گیا ہمارے سارے بچوں کے لئے جو سارے انٹر سکول چیمپینشپ ہوئی ہے جس کا فرد دسٹرٹ آچری پرائز منی کا آیوجین کیا گیا یہ جوائنٹ اسوسیشن تھا جو ہمارا دسٹرٹ آچری اسوسیشن کی طرف سے تھا اور اس کے اوڈنائزر ترشی گوپینا ساہو جی ہمارے ساتھ ہمارے شیکیٹری جنرل ہے سری راجہ بھرت عوستی جی اور ساتھ میں ہمارے پاتیک جی بھی ہیں سی یاسر ابراہیم جی ہم سب ساتھ میں سمرتن میں کھڑے ہیں کتنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لئے یہ ایونٹ دبنگ پترکار کی وصولی سے پیڑیت یووک نے پولیس کمیشنر کارالے پہنچ کا جوائنٹ پولیس کمیشنر کو پراؤپنا پتر دیا اور ان دبنگ پترکار اسے مکتی دلانے جانے کی مانگ کی وہی پیڑیت نے بتایا کہ ان کا ایک ویڈیو شیطر میں رہنے والے دبنگ پترکار سورج ورمہ دوارہ وائرل کیا گیا ہے جو کی غلط ہے لگباک چار مہینے پہلے ویڈیو وائرل ہوا تھا اور جوہا کھیلنے کے آروف میں پولیس نے گرفتاری بھی کی تھی اور پھر اس کے بعد زمانت ہو گئی تھی اب لوگ زمانت پر باہر آ گئے ہیں جوئے اور غلط سنگتوں سے دور ہو گئے ہیں سورج ورمہ اور ان کے ساتھ آئے دن پیسے کی وصولی کرنے کو لے کر کہ پریشان کرتے رہتے ہیں کئی بار وہ لوگ پیسے لے بھی گئے ہیں اب جبکہ ہم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے تب ان لوگوں نے پچھلے چار مہینے پرانا ویڈیو وائرل کر دوبارہ فسانے کی دھمکی دی ہے پیڑت نے کہا ہے کہ اس ماملے میں انہوں نے جوائنٹ پولیس کمیشور آنند پرکاش تیواری کو پراتنا پتر دیا ہے اور انہوں نے اس ماملے کی جانچ کے نردیش بھی دیئے ہیں کمیشور آنند پرکاش کمیشور آنند پرکاش کمیشور آنند پرکاش کمیشور آنند پرکاش کمیشور آنند پرکاش